حمیش کمار جی آپ سے آگرے کروں گا آپ پلیز یہاں پہ آئیے اور what is انڈیا اس پیپر اس کے بارے میں آپ تھوڑی سی روشنی دیجئے حمیش کمار جی مانی مکہ منتری شریع اکلی شیادف جی مکہ سچی مہدے راجہ بھئیہ چودی صاحب مہمہ نمنی زیگر جی دیپو سنگل جی میرے بھائی برجیش میشہ جی دیوکی نندن جی رامیشور جی پنکت جی سبھی لوگوں کا بہت بہت دھنیواد پروگرام تھوڑا سا لیٹ ہوا جس کے چلتے آپ سبھی کو انتظار کرنا پڑا اس کے لئے میں شما چاہوں گا میں دو شبد مانی مکہ منتری جی کے بارے میں کہنا چاہوں گا پچھلے تین چار دن سے میں لکھنا ہوں میں ہوں گھومتی ندی ابھی دو دن پہلے کروز کر رہا تھا تو بڑی کیورسٹی ہوئی کہ نیچے اتنا کام چل رہا ہے میں دیکھوں یہ کیا ہے کیا ہو رہا ہے وہاں رکا تھوڑا نیچے کی طرف گئے ابھی تو کافی بکھرا ہوا ہے سب مٹی کیشڑ کافی پھر بھی وہاں گئے تو ایک جونیر انجینئر تھے ان سے بات چیت کی ملا ان کے ساتھ بیٹھا تو جو پورا میں نے سمجھا یہ ایک سپنا ہے جو گھومتی پر کام ہو رہا ہے ایک ہزار تین کروڑ کی پریوجنا کو کم سمیں میں سمیں سے پہلے پورا کرنے کا جو پریاس ہے اور ہو رہی ہے اس کو دیکھ کر لگا کہ یہ ایک عدبت پریوجنا ہے ہم یورپ میں سوچھر لینڈ میں کئی جگہ ایسی ہیں ایمسٹر ڈیم میں ہولینڈ نیدر لینڈ جہاں ندیوں کو چینلائز کیا گیا ہے ہمارے دیش میں بھی چینلائز کرنے کا ایک کارکرم شروع ہوا تھا سب سے پہلے دیش میں سابرمتی کو لیکن وہ ہو نہیں پایا ایک کمپنی ہے ایک کون جس کمپنی نے ملیشیا سنگاپور اور بھی کئی دیشوں میں ریور فرنٹ تیار کیے ہیں انترارشتے ستر کی کمپنی ہے اس کمپنی نے گھومتی کے لیے جو دھانچہ تیار کیا ہے وہ عدبت ہے میرے سب بھائی لوگ جو ہیں پترکار بیٹھے ہیں وہ تو ادکتر سب اس کے بارے میں واقف ہوں گے لیکن جو نہیں ہیں ان کو بتانا چاہتا ہوں کہ پچھلے ساٹھ ورشوں میں گھومتی کو لے کر بہت بڑے بڑے وادے ہوئے بہت لوگوں نے گھوشنائے کی لیکن دھراتل پر کچھ نہیں ہوا پچھلے تیس سال میں تیس سال میں گھومتی کی جو گہرائی تھی وہ ماتر دو سے ڈائی میٹر رہ گئی تھی اس گھومتی کی گہرائی کو چھ میٹر نیچے اور پانچ میٹر اوپر ٹوٹل گیارہ میٹر کا ڈائی فرائم بنایا گیا ہے چینلائز کرنے کے لیے روبر ڈیم بن رہا ہے سب سے بڑی بات جو گھومتی کے اندر چھتیس نالے جو ڈرینج ہے اس شہر کی جو گندگی ان کے دوارہ گھومتی میں جاتی تھی اس کو چھبیس کلومیٹر کی پائپ لائن دونوں طرف ڈال کر ہیوم پائپ جس کو کہتے ہیں انٹرسیپٹنگ اس کے دوارہ ٹریٹمنٹ سینٹر تک پہنچایا جا رہا ہے کچھ سمیے بعد گھومتی میں کوئی بھی ڈرینج ہے شہر کا نہیں گرے گا ایک دم ساف سوچ گھومتی آپ کو دیکھنے کو ملے گی دونوں طرف گیارہ کلومیٹر کا ٹریک جو بن رہا ہے جو ریور فرنٹ بن رہا ہے اس ریور فرنٹ میں آپ کو سات سو لوگوں کی کیپیسٹی کا اوپن تھیٹر اوپن پکچر ہال جو ہم اکثر سنتے ہیں کہ اوپن پکچر ہال ہیں دیکھیں گے لیکن سمبب نہیں ہو پاتا سٹیڈیم فوٹوال کرکٹ ٹینیس سائیکل ٹریک جھیلے اور کلچرل کارکرموں کے لیے بہت بڑی بڑی سویدھائیں بنائی جا رہی ہیں تو دیکھنے میں بڑا آسان لگتا ہے کہ کسی ریور فرنٹ کو گیارہ میٹر کا ڈائی فرام بنانا اس کے اندر آ رہے سیوریج کو چھبیس کلومیٹر کی لائن بنا کر ان کو ٹریٹمنٹ پلانٹ تک پہچانا اور اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ کرنا اور پھر دوبارہ جیون اپن کے کاموں میں اس کا استعمال ہونا ایک ایمیجنیری بڑی دیکھنے کے لئے پکچر لگتی ہے کہ ایک ندی اس کے دونوں طرف گیارہ کلومیٹر کا ٹریک جس کی چوڑائی بھی بہت کم نہیں ہے جس کے اندر سات سات سو لوگوں کی کیپیسٹی کے اوپن تھیٹر بن رہے ہیں سٹیڈیم بن رہے ہیں تو ایک عدبت چیز جس دیش میں ہونے جا رہی ہیں ایک ہزار تین کروڑ کم نہیں ہوتا بہت بڑی پریوجنا ہوتی ہے اور اس کو دھرہتل پر لانا یہ ایک سپنا ہے اور اس سپنے کو مانی مکہ منتری اکلیش عادو جی نے پورا کیا ہے میں ان کا اس کے لئے بہت بہت جنہیوات کرتا ہوں سبھی کی طرف سے ایک سپنا میں نے بھی دیکھا تھا تقریباً تین سال پہلے میں سوچتا تھا کہ جلو میں تحصیل میں کسوے میں جو پیپر چھپتے ہیں پرنٹ ہوتے ہیں پبلیش ہوتے ہیں جن کا سرکولیشن بہت وائیڈ نہیں ہوتا لیکن ان کا امپیکٹ ڈسٹرک میں بہت وائیڈ ہوتا ہے بہت گہرا امپیکٹ ہوتا ہے ان کو ایک پلیٹ فارم پہ کیسے لائے جائے اس کو لانے کے لیے بہت سمیہ سے کام کیا بہت سوچتا رہا کیا 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 جائے کیونکہ پترکار کو کنونس کرنا سب سے بڑا مشکل کام ہوتا ہے آپ ان کو سمجھائیں کہ ہم آپ کو ویب سائٹ بنا کے دے رہے ہیں آپ کو اپنے ڈومین سے جوڑ رہے ہیں کیوں کہ آپ کیوں جوڑ رہے ہیں آپ کہیں گے صاحب ہم آپ سے پیسے چارج نہیں کر رہے ہیں آپ کو ویب سائٹ دے رہے ہیں کیوں دے رہے ہیں آپ کا کیا فائدہ ہے اس میں بہت سارے سوال ایسے ہوتے ہیں جس کا جواب اکثر یہ سمجھ میں نہیں آتا کیا دیں لیکن کسی طریقے سے جو لوگ لیفٹ سائیڈ میں بیٹھے ہیں سبھی انڈیا سپیپر کے ساتھ جڑے ہیں سبھی اپنے جلوں میں تحصیل میں سب جگہ اکباروں کا پبلکیشن کرتے ہیں سیمیس انسادنوں میں بھی یہ پترکاریتہ کو جلے اس طر پر تحصیلوں میں زندہ رکھے ہوئے ہیں ان سب کو کنونس کیا ان کو سمجھایا کہ آپ اپنا اکبار اپنے ای پیپر کو اپنی ویب سائٹ کو جب ہم آن لائن کریں گے آپ کی تو آپ کو دنیا میں دیش میں کوئی بھی کہیں بھی دیکھ پائے گا اس کے علاوہ آپ سبھی کا انٹریکشن ہر ایک دوسرے کے جلے میں جو اکبار پرنٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ انٹریکشن رہے گا کہ وہاں کی کیا خبر ہے آپ کو ڈھونڈنی نہیں پڑے گی آپ کو ایک پلیٹ فارم پہ ملے گی تو تقریبا پانسو نیوز پیپرز کو میں جھوڑ پایا پچھلے دو سال کے اندر ایک پیپر کے ساتھ کم سے کم دس لوگ تو کنیکٹیڈ ہوتے ہیں جو اس کے لئے کام کرتے ہیں چاہے وہ ریپورٹر ہوں چھایاکار ہوں ڈیٹا آپریٹر ہوں پیج میں کر کوئی بھی ہو تو اس حساب سے تقریبا پانچ ہزار لوگوں کا ایک یہ نیٹورک سکشم نیٹورک کھڑا ہو پایا ہے جو آپس میں کنیکٹیڈ رہیں گے ایک دوسری کی خبریں ایکشینج کر سکیں گے تقریبا دس ہزار خبروں کا پرتی دن آدان پردان ہوگا انڈیا پیپر کے مادیم سے آپ ہماری ویب سائٹ جو ہے انڈیا پیپر ڈاٹ کام اس پر جا کر آپ دیکھ سکتے ہیں ہمارے سبسکرائبرز کون کون ہیں ان کے لوگوں ان کا نام ان کا لنک آپ کو وہاں ملے گا آپ اس پر کلک کریں گے that will take you to the particular ویب سائٹ جو ان کی اپنی ویب سائٹ ہے انڈیویجنلی سب کو ویب سائٹ دیئے ہیں ان کے پاس لاؤگین ہے ڈومین ہے سب پوری ویب سائٹ وہی مینٹن کریں گے لیکن ٹیکنیکل سپورٹ کنٹنٹ سپورٹ ساری ہماری طرف سے ان کو دی جائے گی تو میں مانی مکرمتری سے آباد کر نیویدن کروں گا کہ وہ اس کا شبارم کریں بہت بہت نیویدن آئیے نیویدن اچھی چیزوں کا اکثر دھماکے کے ساتھ ہی آرم بہوتا ہے دنکیو اکلیش جی اس دھماکے کے لئے well let me also tell you one thing very beautiful about it once again guinsey's book of world record میں بہت جلدی ہم شامل ہونے والے because of this پانسو نیوز پیپرز ایک پورٹل کے اندر it's a big achievement and thanks to you عمیش کمار جی well اب آپ کو تھوڑا سا اور اچھے سے سمجھانے کے لئے ہمارے پاس ایک چھوٹی سی ایوی اور ہے کہ india's newspaper ہے کیا can i have that heavy please india's paper india's paper میں بہت بہت سوالت ہے کون ہے ہم پرکارے میں بہیں آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں ان کی مطرکاریتہ سے بیسویں بہت برحابت ہو حمدہ that's not the airy sometimes technical teams do a fumble سب سے ہوتا ہے لائک چیزوں میں کون ہے ہم آج دنیا دیجٹل دور میں پہنچ چکی ہے ایسے میں سوشل میڈیا کے سمندر میں انٹرنیٹ پر خبروں کے سیلاک کے بیچ اپنی پسل کی اور اپنی پرک کی خبر خوجنا کوئی آسان کام نہیں ہے آپ کی اسی پریشانی کا سمادھان کرنے کے لیے ہم لے کر آئے ہیں ایک ایسا پلیٹ فارم ایک ایسا دیجٹل منچ جو صرف آپ اور صرف آپ کے لیے بنا ہے انڈیاز پیپر جہاں دیش دنیا کے تمام اقبار بڑی بڑی پترکائیں انٹرنیٹ کے تمام پسندیدہ بننے آپ کے لیے حاضر ہوں گے یہ دیجٹل پارٹکوں کی ہر پریشانی کو دور کر دے گا یا آپ سنگل وینڈو سے ہر چیز مینج کر سکیں گے چاہے اقبار کی دیجٹل کافی اپلوڈ کرنی ہو یا اپنے لیے خاص خبر کو دھوڑنا ہو یہ انڈیاز پیپر کی سکلتا اور سکلتا ہی ہے کہ اس پلیٹ فارم سے جڑنے والے سب ہی پاٹکوں اور کھراکوں کی سنکھیا دنوں دن بڑھتی ہی جا رہی ہے آج اس منچ کا استعمال کر سیکڑوں کی سنکھیا میں پاٹھاک اور کراہک لا بھانگت ہو رہے ہیں خبروں کے اپنے میں انڈیاز پیپر نیوز نیٹ ورگ آف انڈیا روپی برکش کی وہ ششکت شاکھا ہے جس کی شروعہ شریف اومیش کمان جی نے سال دو ہزار پندرہ میں کی تھی اور کچھ ہی مہینوں میں اس نے وہ مقام چھولیا اور ایسی تقنیق برسک کر لی جس سے اس سیوا کو سیڑھے پاٹکوں کے لیے سرل اور سگم بنایا جا سکے خبروں کی دنیا میں ہماری رچنات مختہ کا اندازہ اسی بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ شریف اومیش کمان جی نے ہی سال دو ہزار ساتھ میں موبائل پون پر ایوز اگر سیوا کی شروعات کی تھی جو سب سے آساف اور زبن تھی یہاں تک کی ہر ورک کے پاٹک کے لیے یہ سیوا زبت تھی اس کے استعمال کے لیے ہم نے چوبیز گھنٹے اپنے پاٹکوں کو نیوز آلرٹ کی سوگیدہ دی جسے آج بھی سیکرو لوگ لابہندت ہو رہے ہیں اب یہ منچ پورے بھارت ورش کے لیے کھلنے والا ہے ہمارا اتش ہمارا اتش ہمارا لکش اور ہماری سوچ ہمارے نام سے ہی چھلکتی ہیں ہم چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ دیش کے تمام بیچاروں کو ایک منچ ملے سبھی پاٹکوں کو ایک سرن سوڑ سوڑھا ملے کسی بھی خبر تر آپ بس ایک کلک میں پہنچ جائیں تبھی تو ہم کہہ راتے ہیں انڈیاز پیپر کیوں ہم بہتر ہم نے دیش کے خرک دیری کی خبر سوڑ سوڑ دار کالیاں ہو جائیں امیش جی کے لئے اکلیش جی کے لئے بھی زیادہ چڑھا ہوئے وہ زبان پہ میرے نام یادو جی کا میں ستر سے زیادہ ایگیز کر چکا ہوں سر کے لئے تو بہت زیادہ پرفلت ہوں میں ان سے میں اب اپنے بیچ میں یہاں پہ بلانا چاہوں گا شریع الوک رنجن جی کو جو کی چیف سیکیٹری ہیں ہماری یوپی گورنمنٹ کے سر پلیز آئیے اور دو شب پلیز کہیے انڈیاز پیپر کے بارے میں آپ کیا کہنا چاہیں گے پلیز سر ماننے مکمنتری جی ماننے منتری گن امیش کمار جی مہمہ چودری جی سبہ گار میں اپستیت ادھکاری گن میڈیا کے ساتھیوں اور سب ہی اپستیت دیویوں اور سجنوں یہ بڑا ایک نیا پریوگ ہمیش کمار جی نے کیا ہے میں اس کے لئے ان کو بدھائی دینا چاہوں گا جیسا ابھی پرستکران انہوں نے کیا کہ کس پرکار پات سو سے اوپر سمچار پتروں کو یہ دیجٹل طریقے سے جوڑ رہے ہیں میں نے ان کی میکزین بھی ابھی دیکھی اس میں نے دیکھا کہ وہ پیپرز ہر جگہ سے ہیں بجنور کا بھی ہے جن کو اس کے مادیم سے ریڈر تک پہنچنے کا ایک مادیم ایک سادن مل جاتا ہے یہ شاید اپنے آپ میں ہو سکتا ہے ان کے پاس ایک سادن نہ ہو یا سکشن نہ ہو کہ اپنی اپنی جو نیوز کو یہ نیشنل لیول پہ یا سٹیٹ لیول پہ پہنچا پائیں لیکن اس دیجٹل انٹیگریشن کی مادیم سے جو یہ سوچار پتر ہیں ان سب کی جو نیوز ہے یہ سٹیٹ لیول پہ نیشنل لیول تب پہنچ جائے گی اور یہ مطلب ان کے لیے بھی تو بہت اپنی ہوگی ہوگا ہی پہ جیسا امیش جی نے اپنی سوچ پہ کہا کہ میڈیا والے بھی ایک دوسرے سے نیوز جو ہے وہ شیئر کر سکتے ہیں اور اس کے علاوہ میں گورنمنٹ کی طرف سے بھی کہہ سکتا ہوں کہ سٹیٹ گورنمنٹ کو بھی جیسے اگر اتر پدیش کی الگ الگ زلوں کے پیپرز کے کیا نکل رہا ہے کیا نہیں ہو رہا ہے وہ ہمیں ایک بٹن دبا کے ان کی ویب سیٹ کی ماندھیم سے ہم کو سوچنا بھی جائے گی تو سٹیٹ کے لیے بھی بہت ہی اتیاں تپیوگی ہو جائے گا کہ وہ اپنی رنیتی بنا سکتے ہیں کہ اس کے بارے میں وہ آگے کیا کر رہے ہیں تو ایک بہت اچھا پریوگ ہے بہت اچھا یہ کر رہے ہیں اور اس کے لیے میں امیش جی کو اور ان کے پوری ٹیم کو اپنی اور سہاردک بتائی دینا چاہوں گا ابھی امیش جی نے اپنے باشن میں گھومتی ریجوینیشن پروجیکٹ جو ہم لوگوں نے ٹیک اپ کیا ہے اتر پردیش میں اس کی بارے میں کہا امان مقمندی جی کی سوچ اور ویشن کا یہ پروجیکٹ رہا ہے جب سے انہوں نے پہلے سے آنے کہا کہ ہمیں بھی جیسے کی ویدیشوں میں اس سے بہتر ایک ریور فرنڈ ڈیولپمنٹ کی ویشنہ یہاں پہ لاغو کی جانی چاہیے تو اس کو لے کے جیسے وہ ایسی نے بتایا گیاپک طور پر کام ہو رہا ہے اور آپ دیکھیں گے جب بن کے نکلے گا تو بہت ہی بڑھی آکرشک کیندر اتر پردیش کے یہ لکھنوں کے لیے بن جائے گا جیسے پوری گرین ری جوگنگ ٹریک سائیکلنگ ٹریک پبلک ایمینٹیز چلڑن فارک اور تمام ایسی سبیرہ ہونی اس پہ گرین ری پہ ادھک سے ادھک زور دیا جا رہا ہے مانیم گفندی جی کا یہ نردیش ہے یہ گرین ری پہ زور دیں الگ الگ پر جاتی کے پیڑ لگائیں ایک جگہ پہ ایک ایک پر جاتی کے پیڑ لگائیں جس سے آکرشک لگیں سندر لگیں اور پورا ایریا میں کونکریٹنگ کم سے کم کی جائے بر ایسا جگہ ہونی چاہیے کہ لوگ جائیں اور آنن لے سکیں اس کے محول کا ریور کے ندریک میں بگل میں ٹہل سکیں جوک کر سکیں سائیکلنگ کر سکیں اس سب کی صوبیدہ ان کو جو ہے وہاں پہ ابدال دو سکے اور سب سے بڑا پوریورٹ جو اس میں تھا جو آئیڈیا رہا مانیم گفندی جی کا وہ رہا تھا پیرلیل ڈرین کا جو انہوں نے کہا کہ پیرلیل ڈرین کی مادیم سے جتنے نالے چھتیس نالے جو گر رہے تھے گھومتی میں اور کسی اور طریقے سے ہینڈل نہیں ہو پا رہا تھا جو سب اس پیرلیل کے مادیم سے پانی جو ہے لے کے باہر نکل جائے گا مطلب وہاں پہ کوئی گھومتی کے اندر پانی نہیں آئے گا اور گھومتی میں فریش وارٹر بھی ہم لوگ لارہے ہیں جیس سے اپنے آپ میں بہت ہی بڑیاں آکشک کا کیند بن جائے گا آگے چل کے اس میں ہم لوگ جیسے وہاں روتا ہے وہ چلا سکیں گے کروزز بھی چلا سکیں گے اور انٹرٹینمنٹ کے سادن بھی ہو سکیں گے تو بڑا بیاپک چیز ہو رہی ہے جہاں گھومتی ریو فرنڈ کی بات آئی وہاں اس کے ساتھ ہی بھی کہنا چاہوں گا کہ مانے مطلب جی کے اندرش میں اتفلش میں ازاں بہت وکاس کی مجھنا ہے ہم دو مجھے چلائی ہیں جو آپ لوگ پریشت ہوں گئی میٹرو لکھنو میٹرو آپ لوگ دیکھی رہے ہیں ریکار ٹائم میں اس کا کام ہم لوگ کرا رہے ہیں جو ابھی سیزن جی بھی آئے تھے انہوں نے دیکھا سپٹمبر تک ٹائل رن شروع ہو جائے گا جو اپنے آپ میں ایک ریکارڈ ہے لکھنو میٹرو ہی نہیں شہروں میں بھی میٹرو پانے مکمتی جی نے سینکشن کر دی ہیں ہم لوگ کانپور میں میٹرو لارہے ہیں جس کا شبارم بہت جلدی ہونے والا ہے بنارس میں میٹرو لارہے ہیں جس کا ڈی پی آر بھی تیار ہے بلکہ آج ہی وہ ڈی پی آر اپرو ہو رہی ہے میری لیول پر کمیٹی ہے اس کے مہدیم سے اس کے آگے میرٹ اور علاوہ آد میں بھی میٹرو کے پاس سوچی گئی ہے نویڈا گیٹر نویڈا کا کام بہت تیزیز چل رہا ہے میٹرو سے جوڑنے کا نویڈا میری سیکٹر 32 سباسٹ کا میٹرو جوڑنے کا کام چل رہا ہے تو ایک ہی پردیش میں اتنی تمام میٹرو کی وجنہیں چل رہی ہیں اس کو آپ دکھائے پڑتا ہے کتنا انویڈسمنٹ ہو رہا ہے اس شیکٹر میں اسی کے ساتھ لکھنو آگرہ ایکسپیس پہ اپنا آپ میں ایک عدیت یہ ایکسیلنٹ پروجیکٹ ہے جو 302 کلومیٹر کا ایکسپیس کنٹرول ہائی وے اس میں پھر ریکارڈ ٹائن پہ جوانے مخمدی نے ویجن دیا کہ اس کو لنک کیا جائے جس سے پورے سینٹرل یو پی کو ایکانومی کو کھول دیا جائے اور اسی تو وہی ہو رہا ہے کہ یہ کام بھی ہم لوگ نومبر دسمبر 2016 تک ہر حالت میں پورا کر دیں گے اور امید ہے کہ اس پہ کار چلنے لگ جائیں گے اس میں تو دلی سے لے کہ یہاں تک کا سفر سوائے پانچ شے گھنٹے میں ہو جائے گا اور وہ پورا شیطر وہاں کے کسانوں کے لئے کتنا پائدہ ہوگا کہ وہ اپنی فصل کو سیدھے منڈی تک پہنچا سکتے ہیں مخمدی جی نے اس کو اور آگے بڑھا کر بکاس کے لئے جو ہے وہ کھل جائے گا انفرسٹرکچر پہ اتنا ہم زور دیا ہے پاور سیکٹر پہ پورا دھیان دیا ہے مہنم بکنجی کے نیترپ میں پاور سیکٹر کو ہم لوگوں نے جنریشن میں پونجی بھی نویش کیا کانسپیشن میں پونجی نویش کیا ڈسٹریبوشن نے پونجی نویش کیا پورا سٹرکچر اور ریفارم کیے اس کے جس کا یہ نتیجہ ہے کہ اب ہم لوگ اگلے تین چار مہنے کے بعد اس سٹی میں ہوں گے کہ ہم شہری شیطروں میں چوبیس گھنٹے بجلی اور کامیر شیطروں میں منموم سولہ گھنٹے بجلی دینے میں سفر ہو پائیں گے تو یہ بھی اپنے آپ بہت ہی عذر پیوج رہا آئی ٹی کی سیکٹر میں آپ نے دیکھا ہی ہوگا اس نے دکھائی پڑا تھا آئی ٹی سٹی لکڈا میں بن رہی ہے ایٹسیل ڈیولپر ہے بہت تیزی سے کام ہو رہا ہے اسی سال جو ہے وہ 5,000 لوگوں کی ٹریننگ پر آرم ہو جائے گی اور آئی ٹی سٹی بھی جو ہے وہ ایک شیپ جو ہے وہاں پہ لے لے گی تو یہ تو آئی ٹی پہ کام ہو رہا ہے ادھر ایلیکٹرونک منفیکٹر کلسٹر بڑے پہمانے پہ کب سے کم تین ایلیکٹرونک منفیکٹر کلسٹر اپرو ہو گئے ہیں جو گریٹر نورٹا یمنا ایک سوی سوی شیطر میں آ رہے ہیں کانپور میں گنگا کے اس پار ٹرانس گنگا سٹی کا بڑا دشار پروجیکٹ ایک اپ ہوا ہے جس میں تو نیا کانپورہ سمجھے ایک ترکی سے بس جائے گا جس میں پورا پولیوشن فری انویسمنٹ آئے گا اسی برکار اہلا باد میں یمنا کے اس پار سرنسوٹی ہائی ٹیک سٹی کا پروجیکٹ بھی مانے مکنجی نے پر شروع کیا ہے جس کو بھی اسی طریقے سے اس مہیں ڈیولپمنٹ ہو رہا ہے اور پولیوشن فری انڈسٹریز کو وہاں بھی ہم رو لائیں گے پورا پریاں صحیح ہو رہا ہے کہ انفرسٹرکچر کے مہادیم سے پردیش کی وکاس کی قطی جو ہے وہ تیز کی جائے اور وہ ہو بھی رہی ہے اس کا پرنام دکھائی پڑھ رہا ہے سب سے بڑی چیز جو مانے مکنجی نے کری ہے وہ یہ ہے کہ پروجیکٹ کیول شروع نہ ہو اس کو ایک سمجھے پورا کرائیے یہ نردیش ہم لوگوں کو دیئے ہیں اور ٹائم باؤنڈ طریقے سے ایکٹیویٹی کی مونیٹری کو سویم کر رہے ہیں جس سے ہم لوگ اس کو سنبھا سر پا رہے ہیں اس پورے وکاس میں جو پچھلے لوگ ہیں ان کو یا جو پیچھے ان کو بھی نہیں چھوڑا گیا ہے سماج وادی پنچن جیسی وشال سوشل لیٹ کی جوجنا کسی پردیش میں نہیں ہے دو ہزار سات سو کروڑوں پر خرچ ہو رہے ہیں پہتار اس لاکھ لوگوں کو اس وقت پانچ سو روپے پرتیمہ جو پریوار کی مہلہ ہے اس کو جو ہے وہ سماج وادی پنچن جو ہے وہ دی گئی ہے اگلے ورش پانے محمد جی نے اس کا لقش پڑھا کے پچپن لاکھ کرنے کے ندیش دیئے ہیں تو ادھک سے ادھک ایسے لوگ جن کو اور کوئی سادن نہ ہو ان کو ہم لوگوں نے اس سے کور کیا ہے اولڈ ایج پنچن ویڈو پنچن سماج وادی پنچن ملا کے ایک کروڑ سے اوپر لوگ اس میں لابانویت ہو رہے ہیں جن کو پی ایپ ایس سسٹم سے سیدھے ان کے بینک اکاؤنٹ میں پنچن جو ہے جا رہی ہے کہیں کوئی اس میں برستوچار کی بات یا کوئی کوئی اس کی بات ہونے کے سماؤنہ ہی نہیں ہے سیدھے ان کے نام سے ان کے اکاؤنٹ میں جو ہے وہ پنچن جا رہی ہے لوہیہ آواز روجنا ایک اس کے ڈگنٹی دی گئی ہے گریب کو بھی کہ ایسا نہیں ہے کہ آپ کو کوئی بھی گھر دے دیا جائے معنی میں کھلتی ہے سوائم اس کی ڈیزائن اپروف کری اور تین لاکھ کے اوپر کرکہ ایک بن رہا ہے دو کمرے ایک کچن ان میں سولر پیک سولر لائٹ لائٹ وہ فین سب دیا ہوا ہے اور جہاں جہاں ہی بنے اگر آپ دیکھیں گے گاؤں میں تو بہت ہی آکرشک بنے اور گاؤں میں اس سب سے اڈا ڈیماند لوگوں کے یہ ہے کہ ہمیں یہ آواز جو ہے وہ دیا جائے ایک سو آٹھ ایمبولنس سیوہ اور آپ کو اسپتال لے جاتی ہے اسی پرکہ شکشہ کے شیط میں سب سے بڑا لیپ ٹاپ ڈسٹریبیشن میں یہ مہلاؤں کے لئے کنیا دھن یوجنہ اس تمام طریقے کی یوجنہ ہر طریقے سے لیے شکشہ میں بھی صدار ہو سواس میں صدار ہو سماج کے کرگان کے بھی یوجنہوں کو ٹیک اپ کریں اور دوسری طرح انٹرسٹرکچر سے گروت ہو جسے جی ڈی پی بڑھے سٹیٹ کی اور پرتی وقتی آئے میں بڑھتری ہو تو میں کہنا چاہوں گا پردیش میں پورا پیاس ہو رہا ہے میں نے مکوندری جی کے ندیش پہ کہ ہم لوگ وکاس کی یوجنہ کو تورید گھتی سے لاغو کریں اور عدیقاریوں کی ٹیم بھی اس پہ لگی ہوئی ہے کہ ایک تو سمجھ سے ہم لوگ پورا کریں تو آج اس موقع پہ جو امیش جی نے یہ موقع دیا ہے تو میں نے کہا ہے جب انہوں نے گمتی دیور فرنڈ کی بات کری میں نے کہا اور بھی تمام جو کمپریہنسیف وکاس ہو رہا ہے اس کو بھی میں ان کے سامنے رکھو اور میں پورے امیش جی کو اور پورے سمچار پلس کو اور ان کے پورے ساتھیوں کو بتائی دینا چاہوں گا جو انہوں نے یہ ڈیجیٹل انویشن کیا ہے یہ ڈیجیٹل پتر یہ نکالا ہے چاہے طریقہ کی پانچ سو سے اوپر اکباروں کو جوڑ رہے ہیں ان کے سامنچاروں کو پبلک تک پہنچا رہے ہیں بہت ہی سفل پریوہ ہوگا اس پر سمچار پتروں کے لوگ جو ہیں بیٹھے ہوں گے سمبادک یا وہ لوگ وہ بھی سمجھیں گے کہ اس کا کتنا فائدہ ان کو ہوگا اور سب سے بہا فائدہ پبلک کو ہوگا جو آسانی سے جو ہے ان نیوز تک اپنے آپ سے پہنچ سکے گی اسی کے ساتھ میں پونے امیش جی کو اور ان کے پورے ٹیم کو آج کس موقع پر بہت بہت دھنے بات اور بہت دینا چاہوں گے بہت دینا چاہوں گے بہت دینا چاہوں گے بہت دینا چاہوں گے ایک سوطنتر آدمی ہے ہمارے یہاں پہ ہماری نیوز چینل میں اور بہت ہی پرگار شخصیت ہیں ابھی آپ کو قویتہ سنا کے کہتے ہیں سوطنتر مشل جی میں آپ کو بلانا چاہوں گا یہاں پہ دو شبد آپ کے موں سے بھی سنیں انڈیاز نیوز پیپر کے بارے میں میں ماننی مکھنٹری جی کی انمتی سے ہمارے بیچ جو کچھ اور عطیت ہیں ان کا اگر ہم سواغت نہیں کریں گے ہم سارے لوگ تو نام نہیں لے سکتے ہیں چھما چاہیں گے لیکن کچھ ایسے عطیت ہیں ان کا اگر ہم سواغت نہیں کریں گے ان نام نہیں لیں گے تو ساید بیمانی ہوگی ہم اپنے اس پاون کارکرم میں سواگت کرتے ہیں ہمارے بیچ اتر پردیس بال ادھکار سنڈرچڑ آئیو کی ادھچہ ہے سشیج جوہی سنگ جی ہم ان کا سواگت کرتے ہیں ہاردک سواگت کرتے ہیں ہمارے بیچ اتر پردیس کے ایڈو کے جنرل سریف ویجے بہادر سنگ جی ہیں ہم ان کا ہاردک سواگت کرتے ہیں ہمارے بیچ ورشت اور سماج وادی پارٹی کی کافی پرانی جو ورشت نیتا ہے رنجنہ باچپی جی ہیں ہم ان کا حادق سواگت کرتے ہیں ہمارے بیچ میں پرمک شچیو سچائی سری دیپک سنگل جی ہیں ہم ان کا سواگت کرتے ہیں ہمارے بیچ میں پرمک شچیو دھرمار